ہم نے پورے تحمل کے ساتھ آنریبل رضا ربانی صاحب کو سنا خیر اب یہ سنیں بات چلی اب یہ سنیں سنیں ہم نے سر یہ کوئی موشن نہیں ہے ہم نے پورے تحمل کے ساتھ آنریبل رضا ربانی صاحب کو سنا جنہوں نے اپنی پارٹی کے جذبات کی ترجمانی کی تو اب میرا خیال ہے کہ اخلاق کا بھی تقاضی ہے کہ وہ اب سن لیں جنابے چیئرمن آنڈیو صاحب پلیز بیٹا ہاؤس کڑے تھوڑے سے ساؤس کے نامز کا خیال لکھئے بیرامن تنی صاحب تشریف رکھیں پلیز جنابے چیئرمن ڈاکٹر آسف کرمانی صاحب تشریف رکھیں پلیز یہ جو ہاؤس میں رویش ہے یہ ہاؤس میں جو رویش جو ہاؤس میں رویش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے یہ اپنے ذرا رویہ پر دیکھیں اور یہ بات کرتے ہیں جلسوں میں ہونے والی تقریروں کے ذرا خوص میں اپنے رویہ پر دیکھیں آنڈیو صاحب میری گزارش ہے پلیز آپ میری گزارش سنیں خر میری گزارش ہے تشریف رکھیں آپ سننیں یہ سنیں جی خر اگر یہ اگر یہ ارامد خان تنگیز سننیں پلیز میری گزارش ہے پھر آپ بات کریں نا جی آپ لوگ سنیں جی انہوں رضا صاحب کی بات سنیں اب آپ لوگ شہری صاحب کی سنیں تارت صاحب کی سنیں اب آپ لوگ بھی سنیں سر ابھی سنیں تشریف رکھیں جی آپ کریں ہوں میں کیسے سر میں بات کروں گا میں بات کروں گا یہ دوکس صاحب پلیز سر میں بات کروں گا جو بات دیں تین آپ نے بات کیا ایک ادر سے تو بت کرنے دینا جی جی بیٹ جائیں جی پلیز فیصل جاوے سب تشریف رکھیں جو یہ روایٹ ڈال رہے ہیں جو یہ روایٹ ڈال رہے ہیں تو پھر جو یہ روایٹ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہاں سے لیڈر آف کی ہوتی بات نہیں کرے گا ہم تو لیڈر آف اپوزیشن چھوڑتے ہیں ہم دو بھی عونرابل ممبر کھڑا ہوتا ہے ہم پورے تعمل سے ان کے بات سنتے ہیں مگر اگر یہ سچ نہیں سنا ساکتے ہیں تو پھر یہ اسرانی چاہتے ہیں آج کے بعد سر آج کے بعد اگر یہ انہوں نے روایٹ رکھی تو میں اپنے میمبر کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا میں اپنے میمبر کو کنٹرول نہیں کر سکتا پھر میرے لئے مشکل ہو جائے گا پھر میرے لئے مشکل ہو جائے گا اگر سر یہ افترا اگر انہوں نے لوجک میں بات نہیں کرنی شریف دکھتے ہیں آپ لوگ سنیں لیڈر آ PERAوس کیا کریں پھر آپ لوگ اپنی بات کریں جی میں یہی حرم سکر رہا ہوں تصریف رکھیں آپ بھی تصریف رکھیں لیڈر آ PERAوس please بات کریں please سبجیک پہ بات کریں پھر آپ ہاؤس کو آرڈر میں کریں آرڈر IO اور پ بίز آرڈر آرڈر انڈaوس آپ لوگ اللیڈر آ skeleton آرڈر کی تقریف سنیں اس کے بعد اپنی باتmeal کریں پھر تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں جی جیٹر آس آپ پلیز بولیں آرڈر میں ہے جی پلیز آپ بولیں جی تشریف رکھیں اپنے لوگ تشریف رکھیں ابھی جی تشریف رکھیں جی جناب چیرمن یہاں پر بات ہوئی یہاں پر بات ہوئی چانڈیو صاحب تشریف رکھیں اب آپ آپ کو بڑے بیٹھ جائے آوس کے نامز ہیں تشریف رکھیں تین بندوں نے بات کی شہری رحمان صاحبہ تارڈ صاحب اور رضا صاحب نے اب ان کی سنیں پھر آپ کو ٹرائم دیتے ہیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں چانڈیو صاحب میری گزارے شہر دی لیٹر آف داؤس پلیز جی جناب چیرمن جناب چیرمن جی اتنے سینئر پارلیمنٹیرین پلیز تشریف رکھیں پلیز جی جی جناب چیرمن یہاں پر گفتگو ہوئی یہاں پر گفتگو ہوئی جناب چیرمن آڈر اندہائیو تشریف رکھیں ڈاٹر آمائیو صاحب باقی سارے تشریف رکھیں جی پلیز جناب چیرمن یہاں پر بات ہوئی گفتگو کے اوپر جو کہ الیکشن کے جلسوں کے اندر ہو رہی ہے اور یہ یہ گفتگو جو کہ جلسوں کے اندر ہو رہی ہے وہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی کر رہے ہیں جناب چیرمن ذرا آپ کلپس میں ہوا کر دیکھیں آپ یہ ذرا سننیں پھر آپ اپنی باری پر بات کریں پھر ان کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے جو زبان جو زبان ٹاپ لیڈرشپ نے ان کی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ نے ازاد کشبیر کے ہارے ہوئے ہارے ہوئے الیکشن کے جلسوں میں اپنی ہار کو نویشتہ دیوار دیکھتے ہوئے جو زبان استعمال کی سب سے پہلے تو ان کو اس زبان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے دوسری بات دوسری بات دوسری بات جو لیڈرشپ کی جو پارٹیز کی لیڈرشپ کی بات ہے جناب چیرمن اس خواب میں اگر سنیں پھر آپ کی باری آ جائے گی آپ باری پر بات کریں میری گزارش ہے جناب چیرمن یہ مولانا میں مولانا بہرامن تنگی اگر اس طرح کر رہے ہیں تو کام ٹھیک نہیں ہے آپ چھوڑے پھر آپ اپنی بات کریں اپنی جواب دیں جناب چیرمن بہرامن تنگی صاحب میری گزارش ہے تشریف رکھیں آپ ٹائمز آیا کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں پاکستان کی سیاسی تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے تلخ واقعات ہوئے ہیں مولانا صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس خوص میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جماعتبی جنہوں نے موسن پاکستان قائد آدم کو بھی کافر پاکستان کہا ہوا ہے کھڑے ہو اس ہوس میں اور نہ فی مانگے پوری قوم سے جنہوں نے موسن پاکستان قائد آدم کو کافر پاکستان کہا تھا اور کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم شرک نہیں آج وقت ہے کہ وہ یہاں اس ہوس میں کھڑے ہو اور نہ فی مانگے پوری قوم کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی جناب چیرمن اس ملک میں یہ ملک جو یہ ملک اپنی باری پہ بات اگر کریں تو بہت اچھا ہوگا جی سالر صاحب اس کے بعد آپ کی باری ہے پھر بات کریں ان کو کہیں اپنی لوگوں کو یہ ملک یہ ملک لیڈر آف داؤو سب کڑے ہیں میں ان کو کیا کہوں جی یہ ملک یہ ملک جو قید آدم نے بنایا تھا اس کے دو حصے ہوئے اس کے دو حصے ہوئے انیس سو ستر میں اس دوران جو واقعات ہوئے انیس سو ستر میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی گی اس ملک میں ایک کہے گا فلاں ہیرو ہے ایک کہے گا فلاں کی غلطی ہے یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی کیونکہ یہاں پر یہاں پر یہ باتیں ہوئیں یہاں پر یہ باتیں ہوئیں انیس سو ستر میں کہ جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی کیا یہ باتیں نہیں ہوئیں اس ملک کی تاریخ میں کیا یہ باتیں نہیں ہوں اس ملک میں کیا اس ملک میں دلائی کیمپ نہیں بنے کیا جو کہتے ہیں ہم اس ملک میں رہیں گے کیا اس ملک میں دلائی کیمپ نہیں بنے اور دلائی کیمپ کشمیر قاندر نہیں قائم ہوئے تاکہ پاکستان کی جورسٹکشن سے باہر رکھا جائے اور اپنی شیاسی مخالفوں کو نشانہ عبرت بنائے جائے کیا یہ حقیقتے نہیں ہیں اس ملک کی جا بات کرتے ہیں آپ اور کہتے ہیں کہ ہمارا جینہ مرنہ تو اسی ملک میں ہے آج ہی کثیر چھپی ہے جو کل یہاں تقریریں کر رہے تھے آج وہاں پر وہ ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں اپنی سیگھی ہاتھ میں بڑھ کر امریکہ میں ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمارا جینہ مرنہ جو دوائی لینے گیچ ہے وہ آج تک واپس آنے کا نام نہیں لے رہے کہتے ہیں کہ ہمارا جینہ مرنہ اس ملک میں ہے جینہ مرنہ اس کا اس ملک میں ہے جس میں اس قلعہ رہے کہ اپنے عوام کی خدمت کی وہ ہے اس کا جینا برنا آپ کے کہنے سے آپ اگر اس فلور پہ کھڑے ہو کر کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں گے کہ کشمیر بیج دیا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کے سودے کیلئے کیاں کار تک نہیں گئے آپ بتائیں کہ ویکی پیڈیا میں جو جو آیا آپ نے نہیں کہا کہ ہم اپنی شاہست کریں گے آپ نے نہیں کہا کہ ہم اپنی شاہست کریں گے اور آنکھ کا جو دل کرتا ہے آپ کرتا رہے تو آپ جات دیں گے اپنے وقت پہ نا یہ بات مت کریں یہاں کوئی دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہے یہاں کوئی دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہے یہ سائیڈ پہ رہیں تاکہ اس پر اپنا چاہیں پلیز میری کزارش ہے میں نے اگر ایک بات بھی ایک بات بھی تاریخ کے اور آنکھ سے ہٹ کر کی تو آپ مجھے بتائیں اپنے چن پہ بات کریں میری کزارش ہے اپنے چن پہ تشریف رکھیں میں تو کفارات میں چھپنے والی تصویر کا حوالہ دے رہا ہوں میں تو وہ حوالہ دے رہا ہوں جو آج کے اخبار میں تصویر چھپی ہیں میں تو فوٹوشاب کی بات کر رہا ہوں فوٹوشاب اور آپ اس ملک میں فوٹوشاب کے ذریعے نہیں رہ سکتے آپ فوٹوشاب کے ذریعے اس ملک میں نہیں رہ سکتے آپ کوئی آسل میں آنا پڑے گئے اس ملک میں آپ کوئی ہاں کھڑا ہونا کے اپنے عوام کے ساتھ آپ فوٹو شام کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس ملک میں آپ ہر دفعہ جالسازی چرکے یہ نہیں ثابت کر سکتے جنابے چیرمن جنابے چیرمن اگر اگر میری گزارش ہے آپ سارے اپنے نشستوں پہ چلے جائیں اور اپنے ٹرن پہ بات کریں جنابے چیرمن جی جنابے چیرمن جنابے چیرمن سچ بولا تاریخ کا حوالہ دیا سچ بولا تو دیکھیں آپ آرگومنٹ کے ساتھ جواب دیں اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ وائنڈ اپ کریں تاکہ آپ اگر بلڈوز کر سکتے ہیں سچ کی آواز کو تو یہ آپ کے قلب فہمی ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ موژی کو ساریاں بھی بھیجیں گے آپ جندوال کی شدمت بھی کریں گے آپ ان کو اپنے دھروں میں بھی بٹھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہمیں کوئی ساری نہیں چاہیے پاکستان کے لوگ پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام جنابے چیرمن پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز جنابے چیرمن آپ ہاؤس کو آرڈر میں کریں میں کنفلوٹ کریں میری گزارش ہے ان کو وائنڈ اپ کرنے دے آپ لوگ دشریف رہ کے ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں پلیز لیکن جنابے چیرمن پلیز مولانا ایدری صاحب مہربانی کریں سب کو بٹھائیں اگر اگر آپ آپ ہاؤس کو آرڈر میں کریں میں کنفلوٹ کرتا ہوں مگر میں ان کو یہ بتا دوں میں عمران خان کا سپائی ہوں میں اگر اکیلا بھی اس ہاؤس میں کھڑا ہوں گا تم میں ان کے ساتھ ان کے پریشر میں آنا میری گزارش ہے اپنے لشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ اپنی بات کنفلوٹ کریں لیڈر آب دا ہاؤس تاریخ کو اواروہ کا حوالہ دیتے ہیں جب تاریخ تاریخ اپنے آپ کو چیز چیز کر آپ کو کٹیرے میں کھڑا گرتی ہے تشریف رکھیں اپنی لشستوں پہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں اور جناب آپ کنفلوٹ پاکستان کو پرباد کرنے والے آج کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر تاج بناو یہ کوئم ان سے بات کرے گی یہ پرچیاں لے کر پرچیوں سے لیڈرشپ نہیں پارر صاحب مربانی کریں اپنے لوگوں کو کہیں تشریف رکھیں پلیز جناب ادری صاحب آپ بٹھائیں ان کو جی لیڈرشپ نہیں بنتی آپ کریں سر آڈر انڈاوز پلیز میں ابھی ورنہ ایڈجن کر دوں گا اس میں بتا دوں آپ لوگ آپ بڑا ایڈجن کردے کی